بہت سارے لوگوں کے مجھ کو سوال آ رہے تھے اور میرے کو لگا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بولنا چاہیے یا اپنی کچھ جو بھی میرے دماغ میں ہیں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے میرے سے اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں انسٹاگرام پر بھی یوٹیوب کے تھو بھی اور بھی فیس بک کے تھو بھی یعنی کی سوشل میڈیا کے تھو زیادہ تر جتنے بھی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ینگسٹرز ہیں around 18 to 25 ان کی age category ہے اور زیادہ تر photographers ہیں یا وہ photography کرنا چاہتے ہیں یا وہ photography کر رہے ہیں پر میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب چھوٹے تو ہیں وہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور ایک اچھے مطلب financial situation سے نہیں ہے جہاں پر شاید ان کے پاس اپنی زندگی چلانے کے لیے یا ان کی فیملی کو بھی زندگی چلانے کے لیے کچھ اتنا sources نہیں ہیں ان کے پاس پر وہ اتنی زیادہ influenced ہیں لوگوں کو دیکھ کر کہاں پر دیکھ کر social media پر دیکھ کر کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی ویسے بن سکتے ہیں اور اسی لیے وہ لوگ photography کر رہے ہیں اب ان کے پاس resources نہیں ہیں تو اس چکر میں جو بھی ان کے پاس ہے مطلب چھوٹا موٹا کوئی mobile ہوتا ہے یا کوئی ایک چھوٹا موٹا camera ہے یا کہیں سے پیسے ادھار لے کر انہوں نے camera خرید بھی لیا اس سے وہ photography کرنا چاہتے ہیں اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ جب photography کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویسے results نہیں لا پاتے ہیں جیسے وہ اور لوگوں کے دیکھ رہے ہیں اور جن سے وہ اتنا زیادہ influenced ہیں اور جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید وہ بھی ویسے successful ہو جائے اور وہ ایک دن اچھے خاصے پیسے کمانے لگے تو جو core ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں اپنا ایک future بنانا ہے ترقی کرنی ہے اپنی family کو support کرنا ہے لیکن resources نہیں ہیں family میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے وہ support ہو سکے اور تیسری ایک جو سب سے important چیز ہے کہ وہ اتنے زیادہ پڑے لکے نہیں ہیں یا وہ شہروں سے نہیں آتے ہیں چھوٹے town سے ہیں جہاں پر ان کو اتنا exposure بھی نہیں ہے کہ زندگی میں کچھ اور بھی کرا جا سکتا ہے مدہ یہ ہے کہ آج کے time پر social media لوگوں کو اتنا تگڑی طریقے سے influence کر رہا ہے کہ لوگ اپنی پڑائی چھوڑ رہے ہیں اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں بھی ویسا بن سکتا ہوں جیسے یہ لوگ ہیں اور ایک easy طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ پیسے کمانے کا success پانے کا ایک اچھا lifestyle پانے کے لیے لیکن ویسا نہیں ہو رہا ہے اور ویسا ہوتا بھی نہیں ہے اور اس کے بعد لوگوں کو آ جاتا ہے depression لوگوں کو آ جاتی ہیں پریشانیاں لوگ پھر بھٹکنے لگتے ہیں اور دن رات وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اب point یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فالتو میں بیکار میں سب کو بولتا رہتا ہوں کہ بھائی mobile سے photography نہیں ہو سکتی آپ ویسی pictureیں نہیں کر سکتے ہو mobile سے بھی کر سکتے ہو تو آپ کو photography کی knowledge ہونی چاہیے آپ کو پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے آپ کو بات کرنی آنی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ business کیسے چلتا ہے یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک reason ہے اور وہ reason یہ ہے کہ میں ultimately یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ بھٹکو مت یہ social media کو دیکھ کر آپ یہ مت سوچو کہ یہ مطلب کوئی جادو کی چھڑی ہے اور اس سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ سکتے ہو اور پھر آپ پیسے ویسے کما سکتے ہو اور بھائی تگڑی طریقے سے زندگی بھائی ڈھکا ڈھک چلے گی اور بھائی مزے آ جائیں گے trust me آپ کسی بھی بڑے influencer سے جن کو آپ follow کرتے ہو یا جن کو آپ دیکھ رہے ہو please ان کے بارے میں جا کر تھوڑا سا دیکھو کہ بھائی انہوں نے کتنی محنت کری ہے یا وہ وہاں پر کیسے پہنچے ہیں رات و رات کچھ نہیں ہوا ہے اور shortcut سے تو بلکل بھی نہیں ہوا ہے تو بھائیوں اور بہنوں میرا یہ suggestion ہے کہ shortcuts تو مت ڈھونڈو پڑھائی کر سکتے ہو تو پڑھائی کرو کیونکہ پڑھائی کبھی waste نہیں جائے گی اس سے آپ کو exposure ملے گا اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اپنے لیے کوئی ایسا روزگار چنو یا ایسا کوئی کام چنو جو آپ کی capabilities کے اندر ہے اور وہ کام کرو اس سے آپ اپنا گھرچا تو نکالو اگر اپنی family کو support نہیں کر سکتے ہو اور پھر مت اب کرو photography لیکن اس چیز کے پیچھے پاگل مت ہو جاؤ اور اس چیز کو یہ سوچ کے مت چلو کہ بھائی یہ shortcut ہے اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ سکتے ہو اور میں پڑھائی نہیں کروں گا میں photography کروں گا بھائی وہ بندہ بھی تو ہے نا وہ photography کر کے دیکھو بھائی وہ کہاں کہاں گھوم رہا ہے وہ تو دیکھو بھائی reels بناتا ہے موبائل سے ہی تو بناتا ہے وہ بھی دوسروں کی کہانیاں مت دیکھو اپنی کہانیاں بناو اپنی کہانی بناوگے تو زیادہ سنتوشت رہوگے اور صحیح راستے پہ چلوگے اور صحیح منزل پہ بھی پہنچوگے تو یہ instagram اور social media ایک بہت بڑا جال ہے دھوکہ ہے آپ دیکھتے ہو ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی میں نے کوئی ویڈیو دیکھا جس میں کوئی ایک لڑکی تھی وہ 21 سال کی لڑکی ہے 18 سال کی لڑکی تھی وہ بولتی میں نالیاں ساف کرتی تھی اور میں نے 2022 میں اپنا یوٹیوب کا چینل کھولا اور آج میرے پانچ ملین سبسکرائبرز ہیں اور آج میں اتنے پیسے کماتی ہوں جتنے میرے پاپا پورے مہینی میں کماتے تھے اتنے تو میں ایک ویڈیو سے کمال لیتی ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو بھٹکائیں گی آپ اپنا راستہ چنو وہ اس کا راستہ تھا وہ اس کے ساتھ ہوا اس نے جو کرا وہ اس کی کہانی ہے آپ کو اپنی کہانی بنانی پڑے گی اپنی کہانی لکھنی پڑے گی اور پریشانی میں مت پڑو ٹینشن مت لو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنی فائنیچل سچویشن دیکھو اپنی فیملی کا مو دیکھو اپنے ماتا پتا کی شکل دیکھو اور اپنی زمداریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر باقی کی چیزیں کرو اس سے آپ بھی سکھی رہو گے اور آپ کی گھر والے بھی سکھی رہیں گے اور دماغ میں جب شانتی ہوگی تو کچھ اچھا کرو گے آپ اگر دماغ میں شانتی نہیں ہوگی تو پھر وہی گند مچاتے رہو گے وہی تھرڈ کلاس پچھریں کھیشتے رہو گے اور وہی ڈپریشن لے کر جیتے رہو گے اور دن پھر سر کھجاتے رہو گے کہ کیا کرو کیا کرو کیا کرو اور میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کو وہ کوششنز بھیجتے رہو گے کہ سر میں سینمیٹوگرافر بننا چاہتا ہوں میں فوٹوگرور بننا چاہتا ہوں میں فیشن فوٹوگرور بننا چاہتا ہوں مطلب کوئی گولی نہیں آتی کوئی جادو منتر نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری کہانی میری کہانی ہے آپ اسے پریرت ہو یا کسی اور کی کہانی کو دیکھ کر پریرت ہو لیکن اس پریرت ہونے میں میرے آج کو مت دیکھو میرے کل کو دیکھو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور یہ جو بھٹکنے والا راستہ ہے اس سے تھوڑا دور رہو ملتے ہیں پھرم اگلے ویڈیو میں till the next time take care bye bye and جاؤ دیرے دیرے کام کرو اور پھر چھاؤ چھاؤ مطلب چھا جاؤ ویڈیو میں